یہ دیکھئے کریمیا کو لے کر جو خبر آرہی ہے اس سے پہلے یہاں پر چینج کریے نیوکلئر حملہ یا نیوکلئر آتنگواند ماریا زاکاروہ یہ پروکتہ ہیں رشا کی ودیش منترالے کی کریمیا کو لے کر یوکرین کی ہنکار بریک کریے یوکرین نے کہا کریمیا لے کر ہی رہیں گے بریک کریے جیسے ہی عدیار آئیں گے ترنت حملہ کریں گے روس سے کریمیا لے کر رہیں گے with the visuals یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے بگ بول پر آئی ہے یوکرین کی ہنکار لے کر رہیں گے کریمیا یوکرینی آمد فوسز کے کمانڈر انچیف کا بڑا بیان ہے اب یوکرینی آمد فوسز کے کئی کمانڈرز گائب ہو چکے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کے بڑا بیان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کریمیا لے کر رہیں گے نیکس دکھائیے یوکرین کے پاس جیسے ہی سادن ہوں گے ہمیں کوئی نہیں رکھے گا کریمیا پر کبزے کے لیے ہمیں اور ہتھیار چاہیے نیکس دکھائیے اس وقت کی بڑی خبر ایک اور بڑی خبر جو میں آپ کے سامنے بریک کر رہا ہوں یوکرین یود میں دھد کی نیوکلئر آن بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر پشتیمی دیشوں پر نیوکلئر ٹیرورزم کے عارب روس نے لگائے نیوکلئر ٹیرورزم کے عارب نیوکلئر پاور پلانٹ پر حملے سے بڑکا روس اور بڑی خبر روس کے نیوکلئر پاور پلانٹ پر ڈرون اٹاک بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر کرچتوف علاقے پر حملے سے بڑکا روس کرچتوف میں موجود ہے روس کا نیوکلئر پاور سٹیشن پاور سٹیشن کے نزدیک گرہ یوکرین کا ڈرون رہائشی علاقے میں گرہ یوکرین کا ڈرون سیدھے آئیے پششم کا پرمانو آتنگباد جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے دکھائیے ذرا اور میں چاہوں گا اس کے بغل میں بریکنگ اور شوٹ زکائیے کرچتوف نیوکلئر پاور پلانٹ یہ دیکھئے جو جانکاری آ رہی ہے دو ڈرون سے حملہ کیا گیا چینج کریے اس کو یہاں پر رہائشی علاقے میں گرہ ڈرون یہ جانکاری آ رہی ہے روس کے آروب ہیں پششم دیش پرمانو آتنگباد پھیل آ رہے ہیں نیکس دکھائیے پرمانو پلانٹ پار حملے کی سازش ہچی جا رہی ہے روسی پلانٹ پر حملے کی کوشش ہو رہی ہے یہ دونوں بریکنگ دکھائیے یہ سوال نشان میں آپ تھی چینل میں کم سے کم پچاس بار آ جگہا ہوں اس میں سے پہنٹالیس بار میٹھ سے پوچھا گیا کہ کیا نیوکلئر وارپ ہوگا میں ہمیشہ کہہ سر میرا سوال یہ نہیں ہے آج میرا سوال کچھ اور ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ نیوکلئر پاور پلانٹ پر اگر یوکرین کو پششمی دیشوں کی انٹیلیجن سے ڈرون کرنے میں مدد مل رہی ہے اور رشیہ اس کو ریپلائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا سر دیکھیں کوشش تو مجھے نہیں لگتا کہ exactly جو نیوکلئر انسٹلیشن ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے کیونکہ یہ شہر پورڈر کے نزدیک ہے ڈرون اٹیک کسی اور چیز پر ہی ہو سکتا ہے اس کے نیوکلئر انسٹلیشن کے اوپر نہیں گرا صرف ٹاؤن میں گرا ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جان پوچھ کر دونوں ملک ایک دوسری کے نیوکلئر انسٹلیشن کو اٹیک کریں گے کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہونے کا بہت خطرہ ہے اور کوئی بھی مچور ریسپونسیبل لیشن یہ نہیں چاہے گا کہ نیوکلئر ویس سے جیسے چرنو بین میں ہوا تھا افیکٹ ہو لوگ کے اوپر کیونکہ سیدھا سیدھا ورلڈ اپینین اس کے اگینس چلا جائے گا تو یہ جان کر نہیں ہوا ہے یہ جرور ہے کہ دوسری پارٹی اس کو بڑاوہ دے رہی ہے دکھانے کے لیے کہ ہمارے نیوکلئر پرانٹ پر اٹیک ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک طریقے کا سائیکلوجیکل وار کر رہے ہیں نو رسپونسیبل کنٹری ویل بوم نیوکلئر اسٹلیشن اوپ دی آرکھ